موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ لزید الغفار والصلاة والسلام علی سید لبرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملق السماوات والارض یخلوق ما یشا یحب لمن یشاو اناسا و یحب لمن یشاو الزکور او یزدجهم ذکرانم و اناسا و یجعل من یشاو و قیما صدق اللہ علی و نظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں اکمیزوان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے مختلف اور متنور موضوعات کے ساتھ آپ کے ختم پر حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا جو انوان اور موضوع چل رہا ہے جس کا یہ دوسرا حصہ آپ دیکھیں گے وہ ہے بیٹی یعنی بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور اس کی شان و عظمت کیا ہے اور اللہ کے ہاں میں اور رسول اللہ کی آدیس سے ہمیں بیٹی کے حوالے سے کیا تعریمات ملتی ہیں کس طرح سے اس کی پرورش و پرداخت کرنا ہے اور کیسے اس کی پیداش پر اسی طرح سے خوش ہونا ہے جیسے بیٹی کی پیداش پر خوش ہونا ہے کیسے دونوں کو برابر رکھنا ہے اولاد کے مابین عادل کرنا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھتے ہیں گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس آیت کریمہ میں جس میں سورہ شورہ کی یہ جو آیات ہیں یہاں اللہ تعالی نے سب سے پہلے ساری کائنات کی ملکیت کو ظاہر فرمایا ہے للہ ملک و سموات و الارض زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس اکیلے اللہ کی ملک ہے اس اکیلے اللہ کی وراثت ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اس حکومت و اختیار و اقتدار کا مو واحد و یکتہ مالک و مختار ہے اور کوئی کسی قسم کا کوئی اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اسے کسی وزیر مشیر کی ضرورت ہے اپنی حکومت اور سلطنہ چلانے کو کلہ یومن ہوا فی شان کی صورت میں وہ ہر روز ہر نئے دن اپنی ایک نئے شان سے اپنی حکومت کو چلاتا ہے اور اس کائنات کا ہر فیصلہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالی کر سکتا ہے صرف وہی کرتا ہے اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے وہ اپنے فضل و رحمت سے جس کو چاہے جو چاہے عطا کرتا ہے اور جب یہ اپنی اپنی اس کائنات کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے بعد اور اس کی اپنی حکومت کا اظہار کرنے کے بعد فرمائے یا خلوک ما یا شاہ وہ جیسا چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے پیدا کرتا ہے کوئی اسے مشورہ دینے والا نہیں ہے وہ چاہے تو بیٹیاں دے وہ چاہے تو بیٹے دے وہ چاہے تو بیٹے کے بیٹے ملا کر دے اور وہ چاہے تو کسی کو بانچ کر دے یہ اس کی مرضی ہے اور اس کی منشاہ ہے وہ چاہے تو گورا رنگ کرے کالا کرے ناک چپٹی ہوئی بنائے ستوہ بنائے یہ اس کی مرضی ہے وہ فرماتا ہے کہ ماں کے رحموں میں ماں کے پیٹوں میں جب وہ بچے پل رہے ہوتے ہیں ارحام کے اندر ان کو بنانا کیسی شکل بنے گی کیسی صورت بنے گی کس طرح کا رنگ روپ ہوگا کیسی آنکھے کیسے نا کیسے ہونٹوں گے یہ فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے وہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے لہذا یہاں ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں چونکہ یہ بات بھی بیٹیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو بیٹیوں کے حوالے سے خاص طور پر جب ہم رشتے کرنے جاتے ہیں تو عام طور پر جو لڑکے والے ہیں وہ بہت باریک بینی سے چیزوں کا مشاہدہ اور جائزہ لیتے ہیں اور پھر بیٹیوں کو بچیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو ڈپریس کرتے ہیں اور اس بنیاد پر کرتے ہیں کسی کی ناکنے پسند نہیں ہوتی کسی کا کان اس کے پسند نہیں آتے کسی کے دانت ان کو پسند نہیں آتے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور خلقت میں عیب نکالنے والی بات ہے یہ اللہ نے بنائے ہیں سارے چہرے اللہ نے بنائے ہیں ہر چہرے میں اللہ کی قدرت کی جھلک موجود ہے ہر رنگ روپ اللہ کا دیا ہوا ہے کسی کو کسی بنیاد پر یا کسی بھی بنا پر آپ اپنے سے حقیر یا کم تر جانیں گے تو یہ وہ جرم ہے جو شیطان نے کیا جس نے کہا تھا اَنَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُمْ تِين میں اس سے بہتر ہوں مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے لہذا یہ بات ہمارے ہاں جو پرخ کا مایار ہے جبکہ دین کے ہاں پرخ کا مایار دین ہے دینداری ہے وہاں پرخ کا مایار وہاں کسوٹی کا مایار وہاں پہ جانج پرخ کا انداز دین ہے حسن بھی یقیناً ایک قابل غور ہے اور شریعت نے جو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا کف تلاش کرے لیکن وہاں بھی اصل بات دین ہی کو قرار دی جاتی ہے کہ دین اگر صحیح ہوا تو سب کچھ ٹھیک ہے اور اگر دین خراب ہے چھکل و صورت جتنی مرضی حسین و جمیل ہو لیکن وہ خیر سود مند نہیں ہوتی ہم ایسی بیٹیوں کا بھی ذکر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والے پروگرام جس میں کریں گے جن بیٹیوں کی پرورش و پرداخت نے آنے والے زمانوں کے امام آنے والے زمانوں کے بڑے بڑے قائد اور امت مسلمہ کو بہت بڑے بڑے لیڈرز دیئے ان بیٹیوں کا ذکر بھی ہوگا یہاں ہم جو بات گزشتہ پروگرام میں جہاں پہ ہم آخر پہ بات کر رہے تھے کہ کچھ بیٹیاں بیٹوں جیسی نہیں ہوتی ہیں ایک تصور ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ آج بھی موجود ہیں اور یہ کل حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب انہوں نے اپنے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں اسے تیرے لیے آزاد کرتی ہوں اور پھر ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھی کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے جیسے مریم کو پیدا فرمایا تو ان کی والدہ پریشان ہوئی انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے اور بیٹا تو بیٹی جیسا نہیں ہوتا یعنی اگر بیٹا ہوتا تو وہ ظاہر ہے وہ بیٹی سے مختلف ہوتا اور خواہش تو یہی تھی کہ بیٹا ہو لیکن اس کی بھی کفالت اور پھر وہ اس بیٹی سے اللہ نے عمران کی بیٹی سے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام سے وہ کام لیا ہے وہ عظمت کا کام لیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کی مثالیں دی جاتی ہیں ان کی فتو پاک دامنی کی ان کے کردار کی اور ان کو اللہ تعالی نے ایک خاص کام کے لیے چنا وہ خاص کام جو کائنات میں دو مثالیں تخلیق کے تبار سے انسانوں میں تخلیق کے تبار سے بالکل مختلف ہیں اور عام انسانوں سے اور عام پیدائش کے طریقوں سے بالکل مختلف ہیں اِنَّ مَسَلَ عِيْسَا اِن دَ اللَّهِكَ مَسَلِ آدم اللہ تعالی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے آدم علیہ السلام کو ہم نے بنایا خلقوں من تراب ہم نے اس کو مٹی سے بنایا سُمَّ قَارَ لَهُ كُن فَيَكُون اور ادھر ہم نے اپنے حکم کُن کو استعمال کیا اور ہم نے کہا ہو جا تو ہو گیا آپ دیکھیں کہ فرق کیا ہے ادھر ماں اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس بنیاد پر جو ایک پورا مذہب کھڑا ہے اور وہ آج بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی والدہ سیدہ مریم پر بہتان تراشی کرتے ہیں اور جنابی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی مثال ہے قرآن مجید کی کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پر اور خلقت پر ان کی پیدائش پر اعتراض ہے اور کوئی تم سمجھتے ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا کوئی باپ نہ ہو اور وہ باپ اس کو تم معذر اللہ استغفراللہ اللہ کو ہی قرار دے دیتے ہو یا پھر ان کی نسبت جو ہے وہ کسی اور آدمی کے ساتھ کرتے ہو تو یہ کیسی ظالمانہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے یہی اس نے دکھایا ہے یہی اس نے دکھایا ہے تمہیں اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نے آدم کو بنایا نہ اس کے ماں نہ اس کا باپ اس پر تم اختلاف کیوں نہیں کرتے اس پر تم کیوں اعتراض نہیں کرتے اور اگر بات سمجھنے کی کوشش کرو تو جو باپ اور ماں کے بغیر بنا سکتا ہے اور خالقہ من حضو جہا جس نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اس جان میں سے یعنی آدم کو بنایا آدم میں سے ہم نے مریم کو حووہ علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی بھائیں پسلی سے پیدا کیا گیا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ٹیڑی ہڈی سے ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں لہذا انہیں سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم ان کو توڑ بیٹھ ہو گئے تو یہ بات کتنی شاندار ہے دلیل کے اعتبار سے کہ اللہ وہ ہے جس نے بغیر ماں کے بغیر باپ کے آدم کو بنایا تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ ایک ماں سے بغیر باپ کے پیدا کر دے یہ اس کے لیے ہرگز بھی مشکل نہیں ہے اور یہی اعتراض حضرت مریم علیہ السلام کو تھا جب انہوں نے اعتراض اٹھایا فرشتے کے سامنے کہ کیسے ہو سکتا ہے لَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُبَغِيَا میں نہ باغی عورت ہوں نہ ہی مجھے کسی مرد نے چھوا ہے یہ ہو کیسے سکتا ہے اور فرشتے نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ آسان ہے اس کے لیے جس نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا تو اس بیٹی نے قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی اپنے اس اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قربانی سے اپنے آپ کو پیش کرنے سے اور پھر آپ دیکھیں کہ آج بھی اور حضرت رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حضرت مریم علیہ السلام پہلے نمبر پر دکھائی دیتی ہیں یعنی سب سے پہلے ان کا ذکر کیا ہے اسی طرح بیٹیوں کی پیدائش پر چہرے لٹکا لینا چہرے سیاہ کر لینا پزمدہ ہو جانا اور افسردہ ہو جانا یا تانے دینا یا بیویوں کو اور عورتوں کو یہ اس پر اختلاف کرنا یا ان پر تشدد کرنا یا ان کی عزت و وقار میں کمی لانا یا کسی طرح کا بھی ذہنی اور جسمانی تشدد کرنا اس وجہ سے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے یا تمہارے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور ان کو اس کا قصور وار سمجھنا یہ کافرانہ رویہ ہے یہ مومنانہ انداز نہیں ہے مومن تو اللہ کی طرح سے جو بھی اسے ملتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے آپ کو سنایا کہ جب ان کے کسی شاگرد کو اللہ بیٹی دیتا یا ان کے کسی جانے والے کو بیٹی دیتا اور اس پر اس کو پیغام بیج دے کہ پریشان نہ ہونا پریشان نہ ہونا بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے یعنی بیٹیوں کے ہی والد تھے بیٹیوں بیٹیاں ہی حضرت شعب کی بیٹیاں ہیں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کا باپ ہونا کوئی آر کی بات نہیں ہے اور بیٹیوں کا باپ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے لہٰذا یہ جو کفار کا رویہ تھا وَإِذَا بُشِّرَ آَحَدْهُمْ بِالْأُنْسَ ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدْدًا وَهُوَا قَزِيم جب ان میں سے کسی کجا راہ چلتے ہوئے بیٹی کی بشارت دی جاتی جب ان کو کسی مجلس میں بشارت دی جاتی یا ان کو بتایا جاتا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ شرمندہ شرمندہ پھرتے اَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْسُوِ مَا بُشِّرَ بِهِ وہ اپنی قوم سے چھپتے پھرتے قوم کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کہ قوم آر دلائے گی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوگی گوئے اس میں مرد کا بھی کوئی قصور ہے اور عورت کا بھی کوئی قصور ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹیاں دوں بیٹے دوں بیٹے بیٹیاں ملا کر دوں یہ میرا کام ہے کوئی اس میں میرا شریک کے کار نہیں اور کوئی میرا مشیر نہیں ہے اور کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا یہ میرا کام ہے یہاہبو میں عطا کرتا ہوں جو چاہوں یہ واہبی معاملہ ہے اللہ کے فضل سے معاملہ ہے اور وہ جیسے چاہتا ہے میاں بیوی دونوں صحت مند بھی ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتا اس کی رضا سے نہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی کوشش کر لیں جیسی بھی میڈیسن استعمال کر لیں جیسا بھی علاج کروالیں دونوں صحت مند ہوں لیکن اللہ بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں دیتا بانچ کر کے رکھ دیتا ہے اور جہاں مرضی چلے جاؤ پھر نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرح سے حکم نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں ہے یہ سب اللہ کا کام ہے پھر وہ پیدا ہونے والا صحت مند ہوگا وہ بیمار ہوگا آزاز صحیح ہوں گے آزاز صحیح نہیں ہوں گے اس سارے پروسس میں انسان کا کوئی عمل دخل موجود نہیں ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا پیدا ہونے کے بعد وہ زندہ رہے گا مر جائے گا اس کا دماغ درست ہوگا وہ بول پائے گا وہ سن پائے گا تب بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے وضیعت کردہ عطا کردہ معاملات ہیں اور اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام ہے اور کافروں کی طرح بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوش ہونا پریشان ہو جانا افسردہ ہونا تانے دینا بیویوں کو ستانا طلاق دینا ان سے لیدگی اختیار کر لینا یا انہیں کسی اور طرح کا تشدد ان پر کرنا کسی صورت بھی جائد اور روا نہیں ہو سکتا یہ کافرانہ روئیہ ہے کافرانہ یہ کفر ہے اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے بیٹی پیدا کی ہے تو اس سے بڑا کیا کفر ہو سکتا ہے کفر یہی ہے کہ آپ جو کام اللہ کا ہے وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیں یہ کام تو اللہ کا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے اس کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں اور اس میں نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی ایک حدیث جو مجموع زواید کا حصہ ہے آپ فرماتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش پر یا بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو ان سے کراہت نہ رکھا کرو اس لیے یہ تو پیار کرنے والیاں ہیں الغالیات قیمتی ہیں اب دیکھئے جو حدیث میں جو پہلی بات کہیں گئی فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتھ یہ محبت کرنے والیاں ہیں آپ عملاً ہم کوئی کوئی سائنٹیفک تھیوری پیش نہیں کر رہے آپ عملاً اپنی اولاد میں سے دونوں کے ساتھ آپ نے برابر کا سلوک کیا ہو بیٹے بیٹیوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہو دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہو دونوں کو ایک جیسا تعلیم دلا رہے ہوں دونوں کو ایک جیسا تعلیم دلا رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بیٹیوں کی محبت اپنے ماں باپ سے بیٹوں سے بلکل مختلف ہوتی ہے وہ زیادہ چاہت اور محبت رکھتی ہیں اور بیٹے شادیوں کے بعد ہماری جتنی بھی اس وقت خواتین سن رہی ہیں ان کو کہی ایک کو تجربہ ہوگا کہ شادی کے بعد بیٹے کی توجہ مرکوز ہو جاتی اپنی بیوی پر اپنے اولاد پر اپنے خاندان پر اپنے آنے والے معاملات پر اور وہ ماں باپ کو اللہ ماں رحمہ ربی ماں سوائے ان اچھے لوگوں کے جن پر اللہ نے اپنا خاص رحمہ اور فضل کیا ہو اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین اگنور ہوتے ہیں والدین کسی طرح سے ان کی جو تجیحات ہیں اس میں سے نکل جاتے ہیں یا کم توجہ دیتے ہیں یہ بدکمانی نہیں ہے یہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں ان کے مطابق ایک تجزیہ ہے بیٹی کسی اور گھر میں ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اور بلکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہر مرد کی ذمہ داری عورتوں کے مقابلے میں کم ہے جتنی زیادہ ذمہ داریاں عورتیں اٹھاتی ہیں مرد اتنی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا یہ بات بالکل درست ہے اس کو ماننا چاہیے مرد کا کام ہے ہاں مرد کے جو ذمہ کام ہے وہ بہرونی کام ہے وہ کما کے لانا ہے وہ ان کی کفالت پرداخت کرنا ہے ان کا نان و نفکہ ہے ان کی ضروریات اور سہولیات ہیں ہم جو ایک مخصوص طبقہ ہے جن کو یہ سہولیات حاصل ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ راحت و آرام سے برپور اور معمور ہے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک غالب معاشرے کے اندر جو غالب اکثریت ہے ان کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں عورت گھر میں وہ کام بھی کرتی ہے وہ کپڑے بھی دھوتی ہے وہ کھانا بھی بناتی ہے وہ صفائی بھی کرتی ہے وہ سارے کام کاج بھی کرتی ہے اپنے شوہر کو راضی بھی کرتی ہے اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھتی ہے ساری اولاد کے وہ نوکر ہے بے دام غلام ہے اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود بھی وہ اپنے ماں باپ سے زندگی کے کسی حصے میں بھی آپ سے پوچھ لیں کچھ سنگ دل اور سخت دل خاتین اور عورتوں اور بیٹیوں کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں عمومی معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے بیٹیاں اپنے خاندان سے بیٹیاں اپنے بھائیوں سے بہت شدید محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور ساری زندگی وہ بساوقات اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتی ہیں یہ محبت کرنے والیاں ہیں الغالیات یہ میں نہیں کہہ رہا یا دنیا کو کیا اور سکولر کہے تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ عورتوں کی حمایت کر رہے ہیں یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور گمان اور یقین اور ایمان یہ ہے وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ ہمارے نبی اپنی خواہش اور مرضی اور اپنی کسی ترجیح کے مطابق بات نہیں کرتے بلکہ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا ان پر جو وحی اترتی ہے ان پر جو پیغام آتا ہے آپ تو اس کے مطابق بات کرتے ہیں اب یہ آسمانی پیغام ہے گویا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہے یہ حدیث آپ کی ہے الفاظ آپ کے ہیں لیکن اصل میں جو پیغام ہے وہ پیغام اللہ کا ہے کہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہیں اور قیمتی ہوتی ہیں یہ غالیات ہیں اللہ ان کو قیمتی قرار دے رہا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر دیکھا ایک شہابی ان پر خواتین اس پر سوار ہیں اور وہ تیزی سے ان کو بغار ہے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ آہستہ چلاؤ آہستہ اس کو لے کے جاؤ آہستہ سفر کرو کہ اوپر جو اس کے بیٹی ہیں وہ تو آپ گینے ہیں وہ نہ گینے ہیں وہ تو بڑی نازک نرم و اندام ہیں ان کے ساتھ یہ صلوق مت کرو گویا ان کا خیال شریعت نے اور ابھی ان دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں حالانکہ جتنی عزت و وقار اسلام نے عورت کو دی اسلام نے بیٹی کو دی یہ اسلام نے تصور دیا کہ جو عرب اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو شرمندگی کے در سے اور شرمندگی کے مارے زندہ درگور کر دیتے تھے اسلام نے ان سے کہا وَإِذَلْ مَعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ ظالموں کالاللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا وہ ساری بچیاں جن کو تم نے زندہ درگور کر دیا قتل کر دیا وہ پوچھیں گی بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ کس وجہ سے ہمیں قتل کیا تھا کیوں مار ڈالا تھا کیا تم ہمارے رازق تھے یا تم نے ہمیں پیدا کیا تھا بنانے والے نے ہمیں بھیجا اور ہمارے مقاصد ہیں دنیا کے اندر ہمارے معاملات ہیں دنیا کے اندر اگر اس دنیا سے بیٹیاں ختم ہو جائیں تو یہ افضائش نسل کا اور انسانی نسل کا ختم ہو جائے اگر بیٹیاں ختم ہو جائیں تو انسانوں کے درمیان محبت اور پیار اور مودد کی باتیں ختم ہو جائیں یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے اس نے انہی خاتین کے اندر انہی عورتوں کے اندر ہمارے لئے بہت ساری راحتوں کے سامان رکھیں تو بیٹیوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقرح البنات ان سے بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو ان سے کراحت نہ رکھا کرو فَإِنَّهُنَّ الْمُنِسَاتھ یہ تو پیار کرنے والیاں ہیں الغالیات یہ تو قیمتی ترین مطاں ہیں اب بیٹیاں اگر نیک ہوں تو پھر وہ بیٹوں سے کس قدر بڑھ کر ہیں آئیے اس بات کو سمجھئے اور دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمان ہے اللہ کا اب یہاں اس آیت مبارکہ کی تصیر کرتے ہوئے ایک تابعی ہیں امام عبید بن عمیر وہ کبار تابعین میں سے ہیں وہ لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ المال والبنون یعنی مال اور بیٹوں کو اللہ نے دنیا کی زینت قرار دیا ہے دنیا کی زینت اور جن کو خیر قرار دیا ہے الباقیات السالحات اب یہ نیک بیٹیاں ہیں امام عبید بن عمیر اس کی تصیر یہ کرتے ہیں کہ یہ نیک بیٹیاں ایک تو ہم عمومی جو ہمارا تاثر ات سے بھرتا ہے اور جو بات عمومی طور پر سمجھ آتی ہے کہ یہ سب دنیا کا مال ہے اور آخرت کا جو مال ہے اور آخرت کا مال ظاہر ہے نیکیاں ہیں تو آخرت کا مال اچھا ہے اللہ کے ہاں سواب کے حوالے سے بھی اور خواہش کے حوالے سے بھی یعنی آخرت کا مال نیکیاں ہوں تو وہ نیکیاں زیادہ بہتر ہیں اولاد سے مال سے اور بیٹوں سے لیکن امام عبید بن عمیر اس میں اپنی ایک تفرد لاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے یعنی ان کو اور دنیا ہمیشہ آخرت سے کم تر ہی ہے دنیا ہمیشہ آخرت سے بلکل ستہی ہے اور آخرت بہت بلند ہے تو اللہ تعالی نے یہاں ذکر فرما کے بیٹوں کا اس کے بعد جو الباقیات و صالحات کہا تو اس سے مراد نیک بیٹیاں ہیں اس سے مراد نیک بیٹیاں ہیں الباقیات و صالحات وہ نیک بیٹیاں خیرن اندہ ربی کا ثوابن و خیرن عملہ وہ اللہ کے ہاں ثواب میں بہتر ہیں یعنی بیٹیوں کی کفالت کرنا اور بیٹیوں کی پرورش کرنا اور بیٹیوں کا خیار رکھنا اور بیٹیوں کو آداب سکھانا اور بیٹیوں کو اچھے طرح سے ان کو رخصت کرنا یہ بیٹوں کو پالنے سے کہیں زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے اور یہ بات ان احادیث سے بھی واضح ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کانا لہو سلاس و بناتن فصبر عالیہن جو شخص جس کو تین بیٹیاں ملے یعنی وہ تین بیٹیوں کا باپ ہو فصبر عالیہن اور وہ ان پر سبر کر لے کیا مراد ہے سبر کرنے سے کہ کیا وہ اس سے پہلے جو ہے وہ بیٹی کے پیدا ہونا کوئی دکھ کی گھڑی تھی یا دکھ کا کوئی معاملہ تھا جس پہ سبر کرنا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی سبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سبر کا جو آسان اور عام فہم ترجمہ ہو سکتا ہے اور جو عام فہم اس کا تاثر ہو سکتا ہے کہ آدمی انتہائی غم کی خبر سن کر اور انتہائی نا چاہنے والی خبر سن کر اور انتہائی نا پسندیدہ بات سن کر بھی یہ کہے کہ الحمدللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِنِهِ رَاجِونَ اور وہ سبر کرے اور وہ شکوہ نہ کرے یعنی اس کا نقصان ہو اس کو تکلیف پہنچے کوئی پریشانی آ جائے کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہو کوئی بات اس کے چاہت کے خلاف ہو تو وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اسی کا نام سبر ہے جس کے لئے تین بیٹیاں ہوں فَصَبَرَ عَلَيْهِ اللَّهِ اور وہ ان پر سبر کرے یعنی ان پر راضی رہے اللہ کی رضا پر راضی ہو اللہ کی رضا پر خوش ہو بیٹیاں ملنے پر خوش ہو بیٹیوں کے آنے پر غمزدہ نہ ہو افسردہ نہ ہو تین بیٹیاں ہوں فَصَبَرَ عَلَيْهِ اللَّهِ اور وہ سبر کرے وَعَتَعْمَهُنَّا اور ان کو کھلائے جیسے بیٹوں کا حق ہے ویسے ہی بیٹیوں کا حق ہے جو لوگ اور جو ماں ہیں یہ سن رہی ہیں میری بات اگر کوئی سن رہا ہے ان ماں میں جو فرق کرتی ہیں بیٹوں اور بیٹیوں میں کہ بیٹے کو زیادہ اچھا کھانا کھلائے اور بیٹی کو کم تر اللہ کے سامنے ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا آپ کے لیے یہ حق ہے یہ فرض ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اپنی اولاد کے ماں بین عادل کرو آپ اگر بیٹے کو پیار کرتی ہیں بیٹی کو نہیں کرتی آپ بیٹے کو پیار کرتے ہیں بیٹی کو نہیں کرتے تو یاد رکھئے بیٹی کے دل میں جو بات آئے گی اور آپ کے بارے میں جو جذبات اس کے ابریں گے اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہے اور آپ سے اس سے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک ہی موقع پر بیٹا اور بیٹی دونوں موجود تھے آپ نے بیٹے کو زیادہ محبت کی آپ نے بیٹی کو نہیں چاہا اس کا کیا جواب ہے اور آپ اور میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے یہ فَصَبَرْ عَلَيْهِنَّ وَأَتْعَمَهُنَّ ان کو کھلایا کھلایا بھی برابر کا اس میں کوئی فرق نہیں کیا اس کو کوئی جو ہے وہ تنگی محسوس نہیں کی بیٹیوں کی کفالت پر کوئی واویلہ اور شور نہیں بچایا عَتْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ اور ان کو پلایا وَقَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ اور اپنی طاقت اس سطاعت کے مطابق انہیں پہنایا یہ اپنی طاقت اس سطاعت کے مطابق پہنایا سے مراد ہے کہ ان کو اچھا لباس دیا اچھے لباس سے مراد کتن مہنگا نہیں ہے یہ بات جو بیٹیاں سن رہی ہیں وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں اچھے لباس سے مراد کبھی بھی مہنگا لباس نہیں ہے اچھے لباس سے مراد جو بھی ضروریات کا ہے موسموں کی حدد شدد کے حوالے سے اور باہجاب باپردہ عزت و وقار والا لباس وہ باپ دیوس ہیں معذرت کے ساتھ جو لوگ اپنی بچیوں کو برہنہ قسم کا لباس پہنا کر ان کی تربیت کرتے ہیں وہ یاد رکھیں یہ وہی عورتیں بن جائیں گی جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب یہ عاریاتم یہ عورتیں کاسیاتم لباس پہننے والی لیکن لباس پہنا ہوا ہونے کے باوجود یہ برہنہ ننگی ہوں گی اور مائلاتن ممیلاتن یہ گناہ کی طرف مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی یعنی ظاہر ہے جب آپ اپنے وجود کو کھول دیں اور اپنے بدن کو اس کی نمائش شروع کر دیں تو اس سے گناہوں کی طرف لوگوں کو آلودہ کروانے کے لیے آپ خود بھی دعوتیں گناہ دیتی ہیں اور کوئی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو ظاہر ہے آپ بھی اس گناہ میں ملوث ہوتی ہیں تو بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کو اچھا لباس پہننے کی عادت ڈالیں انہیں اچھا اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھنا اور بدن کو چھپا کر رکھنے کی وَقَسَاهُنَّا فِي جِدَتِهِ اچھا لباس اپنی ستات کے مطابق اچھا لباس یعنی موسم کے آؤ اور اگر کوئی اچھا لباس سے مراد قیمتی بھی پہنا سکتا ہے تو بیٹیوں پر پیسے خرچ کرتے ہوئے روپے پیسے خرچ کرتے ہوئے اور بیٹیوں پر مال کو قربان کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی پروانہ کریں اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر خرچ کی ہوئے مال کو انشاءاللہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا وَقَسَاهُنَّا فِي جِدَتِهِ اور من جِدَتِهِ اور اچھا لباس پہنایا جائے کننلو اب یہ تین کام ہیں اس پر سبر کیا یعنی بیٹیوں کی پہنائش پر خوش رہا راضی رہا اچھا کھلایا اچھا پلایا اچھا پہنایا تین کام ہیں اور ایک اس کی کام ہے یعنی سبر کیا راضی رہا اور پھر تین کام ہیں اَتَامَهُنَّا وَسَقَاهُنَّا وَقَسَاهُنَّا مِن جِدَتِهِ کھانا اچھا کھلایا پلایا اچھا اور ان کو اچھے انداز سے رکھا کننلہو نبی کریم اسلام میں اشارت فرماتے ہیں کننلہو حجابا یوم القیامہ قیامت کا دن ہوگا یہ اپنے باپ کے لیے جن کو اچھی تربیت کرکیس نے بیٹا یہ اپنے باپ کے لیے آخرت کے دن جہنم کے درمیان ایک آڑ بن جائیں گی ایک حجاب بن جائیں گی ایک رکاوٹ بن جائیں گی اب آپ اس بات کو اس حدیث کو اس بات سے جا کے ملائیے وَلْبَاقِعَتُ السَّالِحَاتُ نیک بیٹیاں ہوں اچھی بیٹیاں ہوں تربیت یافتہ بیٹیاں ہوں پاکیزہ اور عفت معاب بیٹیاں ہوں تو وہ اپنے باپوں کے لیے کتنا بڑا فائدہ کر سکتے ہیں وہ اپنے باپوں کے لیے اللہ کے حاجر و ثواب میں کتنے درجے آگے ہیں بیٹوں کی کفالت اور پیدائش پر یہ وعدہ نہیں کیا جارہا کہ تم بیٹوں کو اچھی طرح سے پالو گے تو ہم تمہیں جنت عطا کر دیں گے اور ہم تمہیں جہنم سے محفوظ کر دیں گا یا کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گا ہاں وہ بیٹا اگر نیک ہو صالح ہو ایماندار ہو دیانتدار ہو نیک و کار ہو عبادت گزار ہو تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا اپنے ماں باپ کے لیے جو کام بھی کرے گا ان کو فائدہ ہوگا ان کو عجر و ثواب ملے گا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو عیسال سواب ہوگا لیکن کسی بیٹے کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم کے درمیان اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا یہ بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ بیٹیوں کو پالنے پر خوش رہنے والا راضی رہنے والا یعنی وہ جس نے اچھا کھلایا پلایا اچھی طرح سے رکھا تربیت کی اور نیک و کار بنا دیا افت معاب بنا دیا اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی بنایا اور اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرنے والی اپنے گھر میں اپنے آپ کو روک کر رکھنے والی اپنے نفس پر قابو پانے والی ایسی بیٹی والباقیات السالحات امام عبید بن عمر کے مطابق یہ اس بیٹوں سے کہیں درجے بہتر ہے اور واقعی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ بیٹوں کے لیے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ وہ جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گے یا جہنم کے درمیان ایک پردہ حیل کر دیں گے یہ بیٹیوں کی کفالت پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے جہنم اور باپ کے درمیان آڑ بن جائیں گی رکاوٹ بن جائیں گے پھر آپ دیکھئے یہ اور میں ایک بات یہاں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو عبید بن عمیر رحمہ اللہ تعالی ہیں یہ اتنے بڑے تابع اور اتنے بڑے امام ہیں اتنے بڑے مفسر ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کے درس میں خود تشریف لے آتے اور لوگوں نے دیکھا کہ جب عبید بن عمیر درس دیتے ہیں تو عبداللہ بن عمر اکثر رویا کرتے ہیں یعنی اتنا خوبصورت درس دیتے اور اتنی وضاحت کے ساتھ بیانات کو اس طرح سے کھول کھول کر بیان کرتے کہ یہ بات جو آپ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے حضرت عبید بن عمیر والی والباقیت السالحات والی یہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جیسے لوگوں کی تعید و توصیق اس میں شامل ہے کہ کیسی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ پہلے بیٹوں کا ذکر کیا تو اب بیٹیوں کا ذکر ہے اور وہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے اپنے بیٹوں سے کہیں بہتر ہیں جو بیٹیاں نیکوکار ہوں نیکوکار ہونا شرط ہے کہ وہ بیٹیاں جن کی کفالت پروریش پرداخ باپ نے کی ان پر مال بڑا لٹایا ان پر صرف کیا ان کو راضی رکھا خوش رکھا لیکن انہیں حسن آداب سے مزین نہ کیا انہیں شریعت اسلامیہ کے اصولوں سے عفت و پاک دامنی اور حیاء کے اصولوں سے ماورہ رکھا اور ان کو بے بہرہ رکھا وہ باپ کو سوروار ہوگا اور اس کی یہ بیٹیاں اس کے لیے کسی صورت بھی فائدہ مند نہیں بن سکتی یہاں نیکوکار بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عزت ماہب عفت ماہب حیاء دار وہ پاکیزہ اور اپنے بیٹیاں اپنے باپوں کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گے اسی طرح یہاں جو فاہسانا الیہنہ کی بات ہو رہی ہے یعنی اچھی طرح سے ان کو رکھنا اس میں آپ مثال دے سکتے ہیں حضرت شریعت علیہ السلام کی بیٹیوں کی کہ انہوں نے ان کی کیسی خوبطورت اور کیسی شاندار تربیت کی ہے اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا میں صرف دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص قتل ہو گیا چھوڑاتے ہوئے کوئی قتل کا ارادہ تو نہ تھا کہ اپنے ایک کنعانی کو اپنے ایک ساتھی کو بن اسرائیلی کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی سے لڑ رہے اور وہ جو بن اسرائیلی ہے وہ مار کھا رہا ہے زدو کو چونکہ یہ بن اسرائیل کے لوگ ہیں یہ غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا اور لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان پر بڑا ہی ظلم اور جبر تھا لہذا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آزاد کروانے کے لیے کرتے رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے تو دیکھا کہ وہ ایک مصری سے لڑ رہا ہے تو اس نے بولایا آپ کو مدد کرو میری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے مقام پر ایک کافر سے جس نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے وہ محضر اللہ آپ کو میں شہید کر دوں گا تو نبی کریم علیہ السلام کی تلوار کا تھوڑا سا وار اس کو لگا تھوڑا سا وار اور وہ بیل کی طرح ڈکراتا ہوا پیچھے گیا اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا حالانکہ لوگوں نے کہا کوئی زخم نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے تمہیں لیکن وہ چیختہ رہا اور اس نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک وقت آئے گا قتل کروں گا آج مجھ پر اگر وہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا یہ اس کا یقین تو نبیوں کی کیفیات اور طاقت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے لہٰذا ایک مکہ لگا اور وہ بندہ مر گیا اب ظاہر ہے کہ قتل تو پتہ نہ چلا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی بات کھلی اگلے ہی روز پھر وہ مصری جو ہے پھر وہ بنی اسرائیلی جو ہے کسی اور مصری سے لڑ رہا ہے اور آج پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی کہ میری مدد کرو اور اس پر یہ مجھ پر حاوی ہو رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اسے سے آگے بڑے اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم تم نے کیسے آدمی ہو کل بھی لڑے اور آج بھی لڑ رہے وہ ڈھر گیا بنی اسرائیلی اور اس نے سمجھا کہ کل انہوں نے اس کو مار ڈالا تو آج مجھے مار ڈالیں گے لہٰذا اس نے کہا کہ تم کیا اسی طرح مجھے کل والے مصری کی طرح مارو گے قتل کرو گے اس کو قتل کیا یہ بات کہنا تھی کہ جنگل میں آگ کی طرح یہ بات پھیل گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیرون کے محل اور دربار میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اس قتل کا بدلہ دینا پڑے گا ان کو بھی اس کی جو ہے وہ سزا دینا پڑے گی لہٰذا یہ فیصلہ وہاں ہو رہا ہے اور وہاں سے ایک آدمی دورتا ہوا آتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے تم یہاں سے نکل جاؤ تو ان حالات میں جناب موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر نکلے اور آپ کی منزل جو ہے وہ اللہ ہی جانتا تھا اور آپ کئی روز پیدل چلتے ہوئے اور اپنی جان بچاتے ہوئے بلاخر مدین کے کمے پہ پہنچے قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ مدین کے کمے پہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے ہٹ کر دو خاتین بھی ہیں دو بیٹیاں بھی لڑکیاں بھی ہیں جو انہوں نے اپنی جانوروں کو ارد روک رکھا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اپنی بکریوں کو کیوں روکے رکھے ہیں لوگ تو پانی پلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بودا آدمی ہے اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور ہم یہ پانی جو ہے یہ جب لوگ چلے جائیں گے تو پھر ہم ان کو پلائیں گے کیونکہ ہم تو لوگوں کے ساتھ پانی نکالنے میں مدد نہیں کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ قوم کا اور قوم ویسے بھی نبیوں کے ساتھ شوائب الاسلام کے ساتھ کتنا برا سلوک ہے وہ کہتے ہیں کہ تم بہت نیک ہو تو یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے اس بستی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی ان کی ہدایت کیلئے کوشش کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تیری نماز کیا یہی حکم دیتی ہے تجھے اور کوئی بات نہیں نظر آتی اور وہ تنقیز اور تنقیز کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کے ان خواتین کی بکریوں کو آگے لائے پانی نکالا کہا جاتا ہے کہ جس وہ ڈول سے پانی نکالتے یا جس مشکیزے سے پانی نکالتے جس برطن سے پانی نکالتے وہ دس لوگ کم از کم مل کر اس کو نکالتے یعنی اتنا وہ بڑا جو ہے وہ کمہ تھا اور اتنا بڑا جو ہے اس کا ڈول تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اتنے طاقتور اور جری اور جوان تھے کہ اکیلے ہی اور نبیوں کی طاقت کا ہم پہلے آکے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ان کی طاقت بالکل عام اردوں سے مختلف ہوتی ہے لہذا اکیلے ہی کمہ کو چلایا اور اس کا ڈول نکالا اور پانی پلایا مکریاں سیر ہو کر گھر چلی گئیں گھر جا کے ان میں سے ایک نے اپنے والد سے بات کی کہ آج ہمارے ہاں ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں ایک ایسا شخص آیا جو بڑا ہیا یادار بڑا پاکیزہ ذہن کا اور بڑی اچھی طبیعت کا اور مدد کرنے والا اور امانت دار اور قوی مضبوط تو وہ آج یہاں آیا اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا سارا واقعہ جب سنایا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے آج پہنچے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ میں بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں ضرورت مند بھی ہوں تو جو بھی میری طرف تو بھیجے گا جو بھی میری طرف مزبانی کے لیے بھیجے گا جو بھی مجھے تو کھلانے پلانے کے لیے بھیجے گا میں تیرا بہترین فقیر ہوں یعنی تم سے طلب کرنے والا تم سے سوال کرنے والا ہوں تو ایک بیٹی شویب الاسلام کی اب دیکھئے حضرت شویب الاسلام دونوں کو بھی بھیج سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی امتحان لیا ہے اصل میں تو ایک بیٹی آئی ہے تمشیع نستہیہ اور اللہ نے ذکر کیا بیٹی کا کہ وہ حیاء کی چال چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کے مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے تھے اور وہ راستہ آگے آگے چلتے ہوئے دکھا رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ مناسب نہ جانا کہ ان کے پیچھے چلا جائے یعنی داہر ہے کہ بیٹیوں کی عزت و عبرو کے حوالے سے ہی یہ بات ہماری سمجھ میں آنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور جس طرف مڑنا ہو اس طرف آپ پتھر پھینکیں یعنی نہ کلام کریں اور نہ ہی مجھے اشارہ کریں نہ میرے آگے چلیں کہ میں آپ کو دیکھوں آپ میرے پیچھے چلیں اور میں آپ کے آگے چلتا ہوں جس طرف جانا ہوا آپ مجھے پتھر پھینک کر راستہ سمجھا دیں کتنا خوبصورت تھا یہ وقت اور بیٹیوں کی تربیت کتنی کمال کی ہے اور پھر یہ بات ہو گئی کہ اگر تم دس سال آٹھ سال ہماری خدمت کرو آٹھ سال ہمارے کام کرو تو میں آٹھ سال میں رہنا کھانا پینا سب ہماری طرف اور میں اپنی ایک بیٹی کا نکاہ بھی تم سے کر دوں گا اور اگر تم دس سال پورے کر دو اور یہی وہ بیٹی تھی جس کے ساتھ جس کی حیاء کی چال مفسرین نے لکھا جس کو ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں یہی وہ بیٹی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بن کر ساتھ آئی اور اسی بیوی کے آگ سینکنے کے لیے اور اسی بیوی کو جو ہے وہ سردی سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام وادیے جو کوہ تور ہے اس کے پاس وادی ایمن میں آپ آگ لینے کے لیے پہنچے اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی بیٹیوں کو اگر اچھی تربیت دی جائے اور ان کو اچھی طرح سے پالا جائے اور ان کو حیادار بنایا جائے تو ان کا ایک ایک لمحہ ماں باپ کے لیے والدین کے لیے اور خاص طور پر باپ کے لیے اتنا قیمتی ہوتا ہے جیسے اس حدیث میں اور آپ نے ان واقعات میں دیکھا کہ بیٹیاں اپنے باپوں کا سر فخر سے بلند کر دیتی ہیں اور اگر بیٹیاں افت و پاک دامنی کے حوالے سے وہ اپنے کردار کو داغ لگا بیٹھیں تو پھر سب سے زیادہ ذلت و خجالت اور رسوائی بھی باپ کی ہوتی ہے لہذا باپوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دلوائیں ان کو قرآن و حدیث کی دالیم و تربیت دلوائیں انہیں عزت حیاء پاک دامنی کا درس دلوائیں اور ان کو ان کی مجلسوں پر جو ہے وہ نگاہ رکھیں اور ان کو ان کی ہر وقت پر پروش پر جیسے ان کے ساتھ محبت زیادہ کرنا ہے ایسے ہی ان کی ان کا خیال بھی زیادہ کرنا ہے ان کی تربیت پر بھی توجہ زیادہ دینا ہے اور اگر حیاء والی بیٹیاں موجود ہوں دن نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث سنی ہے اور پھر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سنو نبی ماجہ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے ما من رجلن تدرک لہو ابنتانی فیحسینو الیہیما ما صاحبتاہو او صاحبہما اللہ ادخلتاہو الجنہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ جب تک اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہیں یعنی جب تک وہ اس کے آپس میں اکٹھے ہیں باپ اور بیٹیاں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو دونوں اس کے لیے اللہ ادخلتاہو الجنہ اس کے جنت میں داخلے کا سبب اور باعث بن جائیں گے یعنی اگر دو بیٹیوں کے کفالت بھی اچھے طریقے سے کی ان کو اچھی طرح سے پالا اچھی طرح سے رکھا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جنت کا داخلہ بن جائیں گی یہ بات بیٹوں کے لیے نہیں فرمائی بیٹے بھی مہاباپ کی بخشش اور مغفرت کا باعث بن سکتے ہیں لیکن ان کی تربیت پر جنت کے وعدے نہیں کیے ہاں وہ اپنے مہاباپ کے لیے دعائیں کریں وہ اپنے مہاباپ کے لیے صدق و خیرات کریں وہ اپنے مہاباپ کے لیے ان کا حق ہے لیکن بیٹیوں کی کفالت و پروش پر بھی اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہمیں یہ خوش خبری سنائی ہے کہ دو بیٹیوں کو اچھی طرح سے پالتا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے جنت میں داخلے کا سبب اور باعث من جائیں گی اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید گزارشات پیش کریں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ